حضور فرماتے ہیں فرشتے کسی عمر میں بحث کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ فرشتے کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں تو میں نے کہا لا عدری مجھے اس کا ادراک نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تو پھر اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندوں کے درمیان رکھا پھر کیا ہوا اسے اللہ کا دست قدرت دست قدرت کہہ رہے ہیں باقی کوئی لفظ ہی نہیں ہمارے پاس اس نے دست قدرت قدرت والا ہاتھ میرے دو کندوں کے درمیان رکھا یہ کون کہہ رہے ہیں میرے حضور کہہ رہے ہیں میرے رب نے دست قدرت میرے دو کندوں کے درمیان رکھا پھر ہوا گیا سن لو اگلے لفظ دست قدرت یہاں آیا تھنڈ سینے میں پڑ گئے فَعَلِمْتُ مَا فِسْسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین اور آسمان میں جو کچھ تھا اللہ نے سب کا علم مجھے اطا کر سینے میں نور آ گیا سینے میں علم آ گیا کائنات کی کوئی شئے ایسی نہیں ہے جو حضور علیہ السلام نہ جانتے اور پھر کہاں تک علم آیا یہ حضور سے پوچھئے فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے کے لیے نکلیں گے دجال کب آئے گا اللہ جانتا ہے چودہ سو سال اس بات کو بتائے ہوئے ہو گئے کہا قرب قیامت میں دجال آئے گا میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے اِنِّي لَعَارِفُ أَسْمَاءَهُمْ میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں کب جو قرب قیامت میں آئیں گے میں آپ کے ناموں کو نہیں جانتا آپ دو دو سال چار چار سال پانچ پانچ سال سے میرے پیچھے جمعت المبارک پڑھ رہے ہیں شکلوں کو پہچانتا ہوں ناموں کو نہیں جانتا کئی لوگ بڑے شوق سے کہتے ہیں جناب وہ نظیر صاحب ندیم صاحب فلان صاحب وہ آپ کے میں کہتا ہوں تصویر دکھاؤ گے تو میں پہچانوں گا تو اتنے لوگوں کے نام میں یاد نہیں رکھتا تو جب میں آپ کے نام نہیں جانتا جو ہر جمعت المبارک کو یہاں آتے ہیں تو جہاں دو مہینے کے بعد دسے قرآن دینے جاتا ہوں تو وہاں کے لوگوں کے نام کیسے جانوں گا اور پھر جو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں اور میں ان کو دیکھا بھی نہیں ان کے نام کیسے جانوں گا اور میرے حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ قرب قیامت میں جو دجال آنے والا ہے اور میرے غلام جو اس کے مقابلے میں نکلیں گے میں ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں بات ختم یہاں نہیں ہوئی یہاں ختم ہو جاتی پھر بھی کافی تھا لیکن میرے حضور نے آگے بھی بات فرمائی وَأَسْمَاءَا بَائِهِمْ ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں ان کے باپوں کے ناموں کو بھی کہانی ختم نہیں ہوئی بات آگے فرمائی وَأَلْوَانَا خُیُولِهِمْ جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں کون سا غلام کس کا بیٹا کس قبیلے کا فرد کس رنگ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کرے گا کہا میں سب جانتا ہوں یہ کیوں جانتے ہیں دست قدرت حضور کے کندوں پہ آیا وہ کہتا ہے الرحمن اللہ مالقرآن یہ تلمیزِ رحمان ہے میں نے پڑھایا ہے تو جب اس نے پڑھایا ہے تو پھر کوئی شئے مخوی محبوب سے کوئی شئے پوشیدہ نہیں رکھی اور عالی حضرت فرماتے ہیں کوئی نشانی باقی رہ گئی جب رخ سے نکاب بھی الٹ دیا جب رب نے اپنا آپ بھی نہیں چھپایا تو پھر کوئی شئے باقی پیچھے رہ گئی لے نوریہو من آیا دینا اس نے اپنی قدرت کی نشانیاں دیکھا